اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم فے، کاف، کاف اور گاف کریں گے فے جو ہے اس کے اوپر ایک نکتہ لکھا جاتا ہے پہلے ہم فے کرتے ہیں فے سے بنتا ہے فوجی آپ میں سے اکثر بچے بڑے ہو کر فوجی بننا چاہتے ہیں لیکن اگر دیکھا آپ نے فوجی یونیفارم میں ہوتے ہیں ساسترے ہوتے ہیں چاکو چوبند ہوتے ہیں تو فوجی اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو پھر فوجی کی طرح ساسترہ رہنا سیکھیں ورزش کیا کریں اپنے آپ کو صحت مند بنائیں اچھے اخلاق اور اچھا کردار بنائیں ہمیشہ سچ بولیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں کیونکہ فوجی کی ڈیوٹی سخت ہوتی ہے کبھی اسے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ جاتی ہے تو فے سے بنتا ہے فوجی پھر فے سے بنتا ہے فرض فرض کہتے ہیں وہ کام جو دل کرے نہ کرے ہر حال میں کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں پانچ بنیادی ستون ہے شہادت کلمہ شہادت اللہ کی ایک ہونے کی گوائی دینا نماز پڑھنا روزہ زکاة اور حج اور یہ فرائز میں سے ہیں کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے دل کرے نہ کرے اور روزے بھی رکھنے ہیں ہر سال میں ایک ماہ کے روزے ہوتے ہیں اور اگر اس کے پاس صاحب نصاب ہے اتنے پیسے ہیں تو زکاة بھی دینی ہے اور اگر مالدار ہے تو حج بھی کرنا ہے تو پھر ہے برف برف میں بھی فے آتا ہے آخر میں برف سفید رنگ کی ہوتی ہے اور سفید میں بھی فے آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ فے کو جب لکھتے ہیں تو پوری شکل میں بھی لکھتے ہیں اور یہ آدھی شکل میں بھی آتی ہے جیسے فوجی میں اور سفید میں فے کی آدھی شکل ہے اس کو گولڈ لائرہ بنا کے نکتہ لگاتے ہیں اب اگلا ہم جو حرف کریں گے وہ کوف ہے کوف جو ہے اس کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اور کوف سے قرآن شروع ہوتا ہے قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہے تو پیارے بچوں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو آج سے آپ نے آپ روز تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں گے تو ایک دن آپ کو پورا قرآن آپ ختم ہو جائے گا قرآن کوف سے کلم کلم سے ہم لکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس میں کلم سے نام سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے لکھنے والوں نے لکھنے والوں سے جو لکھتے ہیں اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے جنگل جو ہیں وہ کلم بن جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی تو کلم جو ہے تو ہم جو کچھ مو سے نکالتے ہیں جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن کلم کلب اور حقوق ان سب میں کوف آتا ہے تو کوف کو ملا کے بھی لکھتے ہیں علیہدہ بھی لکھا جاتا ہے پھر ہے کاف کاف جو ہے وہ باریک آواز میں کاف موٹی آواز میں بولا جاتا ہے کاف سے کان شروع ہوتا ہے آپ نے دیکھے ہیں آپ نے کانوں کو ہاتھ لگائیں دو کان اللہ سے توبہ جب ہم کرتے ہیں ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ہر کان کے اندر ایک کان کا اندرونی حصہ بھی ہوتا ہے جو اس تصویر میں آپ کو دائرے کے اندر نظر آ رہا ہے تو جو ہماری آواز ہے وہ لہروں کی شکل میں کان کے پردے سے ٹکراتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ آساب جو ہے اس کو دماغ کے حصے تک لے کے جاتے ہیں اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں آواز کو پھر آپ نے دیکھا کہ کاغذ کاغذ بھی کاغذ سے شروع ہوتا ہے کاغذ سے آپ کی کافیاں بنتی ہیں کتابیں بنتی ہیں کاغذ کے اوپر لکھا جاتا ہے پھر ہم اس لکھے وے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کاغذ جو ہے اپنی بکس کی حفاظت کرنی چاہیے ان کے کاغذیوں کے صفحے جو ہیں وہ پھارنے نہیں چاہیے اور کتابیں بھی کاغذ کے اوپر لکھی جاتی ہیں اور اب کبزیوٹر کا زمانہ ہے تو دیجٹل بھی لکھائی ہوتی ہے تو کان کاغذ ناک اور بکرا اس میں کافی مختلف اشکال لکھنے میں اس طرح سے ہوتی ہیں پھر ہے گاف گاف اور کاف ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں گاف کے اوپر دو شوشے ہوتے ہیں تو گاف سے بنتا ہے گاجر گاجر ایک سردیوں کی سبزی ہے جس کو پکا کے کھاتے ہیں گاجر تو گاجر جو ہے وہ زمین کے نیچے اکتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ وہی زمین ہے اس میں سے ترہ ترہ کے پھل نکلتے ہیں ترہ ترہ کی سبزیاں نکلتی ہیں گاجر گاجر اورنج کلر کی ہوتی ہے مارٹے رنگ کی ہوتی ہے اور اس کا جوس بھی نکال کے کھاتے ہیں یہ کچھی بھی کھائے جاتی ہے یہ بکا کر بھی کھائے جاتی ہے پھر ہے گاف سے گرمی آپ نے دیکھا ہے کہ گرمیوں کا جب موسم آتا ہے تو شدید گرمی لگتی ہے پسینہ بہتا ہے پنکھے آن کر دیتے ہیں ائر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں اور پانی پیاس زیادہ لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو گرمیاں سردیاں خزان اور بہار کا موسم اس لیے بنایا ہے کہ انسان جو ہے وہ بور نہ ہو جائے اور پھر ہر موسم کے ساتھ اس کے پھل اور سبزیاں جو ہیں ان کے پکنے کے اوقات جو ہیں وہ بھی فرق ہو جاتے ہیں تو گاجر گرمی آگ اور کنگی میں گاف کی مختلف اشکال لکھنے میں آئی ہیں پوری اور عادی تو پیارے بچوں محنت کرنا سیکھو ساتھ کی عزت کرو ساتھ کی بات مانو اور آپ سکول آتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اپنے اخلاق اور پردار کی تعمیر بھی کریں آج سے کام شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو اچھے شہری اچھے پاکستانی اچھے مسلمان بنیں گے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا